اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز اور سیکشن سیون ای پہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لاہور ہائی کوٹ میں انٹرا کوٹ اپیل میں یعنی کہ ایک میمبر جج نے تو کہا کہ سیکشن سیون ای لاہور میں اور ہائی کوٹ کے جج نکھا کہ وہ قانون کے خلاف ہے اٹرا وائریس ہے لیکن انٹرا کوٹ اپیل میں جہاں دو ججز نے اسی سیم پٹیشن کو سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انٹرا کوٹ سیکشن سیون ای جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور انہوں نے جو سنگل میمبر بینچ کی ججمنٹ تھی اس کی بھی کافی کریکشن کی انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ یہ انکم پہ ٹیکس ہے تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ بھی جانا چاہ رہا ہوں گے کہ اب نیکسٹ کیا ہے تو سندھ سے بھی اور سندھ ہائی کوٹ لہور ہائی کوٹ سے بھی یہ فیصلے آ چکے ہیں کہ یہ قانون کے مطابق ہے یعنی کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے سے ٹیکسیشن کر سکتی ہے پریزمٹیف ٹیکسیشن کر سکتی ہے گیمڈ انکم بنا کے تو پشاور ہائی کوٹ نے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے کہ اٹرا وائریس ہے یعنی کہ قانون ان کے مطابق نہیں ہے تو اب سپریم کوٹ ڈیفنیٹلی اس کو ڈیسائیڈ کرے کیونکہ سپریم کوٹ کا ایک امپورٹن کام یہ بھی ہے کہ ایسے ٹاپک جس پہ ملٹیپل ڈیسیشنز آ جائے اور وہ ڈیفرنٹ ڈیسیشنز ہو تو اس پہ سپریم کوٹ اپنا فیصلہ دے گی آنے والے دنوں میں وہاں پہ پٹیشنز لگی ہوئی ہیں لیکن یہ ساری پٹیشنز بھی جن کو یہاں سے ریلیف نہیں ملی تھی یا ان کے فیور میں جواب کیا آیا تھا انکلوڈنگ ایف پی آر وہ بھی جو ہے سپریم کوٹ جائیں گے تو اب امپورٹن پوائنٹ پوائنٹ کیا ہے یہ پرابلم سالف کیسے ہوگا سیکشن سیون ای کا تو اس چینل پہ ہم آپ کو گائیڈس دے سکتے ہیں انفارمیشن دے سکتے ہیں لیکن یہ ایڈوائز نہیں ہے تو ایک اندازے کے مطابق اندازتاً جو ہے سپریم کوٹ اس کیس میں انکم کی ڈیفنیشن پر کافی ٹائم سپینٹ کرے گی اور انکم کی باؤنٹریز جو ہے نا ڈیٹرمن کرے گی اور اس میں انڈین ٹیکس لوگ انڈین کیس لوگ کو بھی دیکھے گی اور اور بھی کنٹریز میں امریکہ وغیرہ میں جو کرنٹ کانسپٹس ہیں انکم کے اس ڈیجیٹل دنیا میں آج کل آن لائن بھی کمائی کی جاتی ہے فیزیکل آف لائن بھی کمائی کی جاتی ہے تو انکم کی ڈیفنیشن کو سٹرچ کنے کی بھی ضرورت ہے لیکن اس کی باؤنٹری بھی کھینچنے کی ضرورت ہے تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سپریم کوٹ میں آنے والے دنوں میں یہ کیس جب پروپرلی کنٹیسٹ ہوگا تو انکم کی ڈیفنیشن پر جو ہے نا بات ہوگی کہ انکم کانسٹیٹیوشن کے مطابق نائنٹین سیمیٹی تھری کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اور انکم ٹیکس آرڈیننس کیونکہ اس لہور ہائی کوٹ کے انٹرا کوٹ اپیل میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انکم کی ڈیفنیشن کانسٹیٹیوشن میں نہیں گیون اور اگر انکم کی ڈیفنیشن گیون ہے تو پھر وہ انکم ٹیکس لاؤں میں گیون ہے یعنی کانسٹیٹیوشن پاور دیتا ہے ٹیکس لگانے کی انکم پہ اور پھر انکم کے لاؤں میں ڈیفائنڈ ہے کہ انکم کی کیا ڈیفنیشن ہے لیکن وہ لاؤں کی حد تک لیمٹیڈ ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق انکم کی ڈیفنیشن کا مطلب بنتا ہے دو اس میں ڈیریکٹلی انکم کی ڈیفنیشن آرٹیکل ڈو سکسٹی میں نہیں دیوی لیکن میرا خیال ہے اس پہ کافی بات ہو گیا اور کریکٹلی اگر بات ہو گئی اور جیسے میں نے کہا کہ ساتھ میں اگر اس انٹرا کوٹ میں بھی انہوں نے منی لانڈرنگ یا بلیک منی کے حساب آپ سے بات نہیں کی جس وجہ سے یہ سیکشن سیون ای لگا ہے تو اگر اس اپروٹ سے کہ انکم کو پروپرلی ڈیفائن کرے اور منی یا بلیک منی کو آپ دیکھیں نا اگر آپ ساری زندگی آہ وائٹ منی کمارے ہیں اور پروپر ٹیکس پیکر اور ایک بندہ بلیک منی کمار کے وہ سارے پیسے پروپرٹی میں پار کر رہے اور آپ سے وہ دس گناہ بیس گناہ امیر بنتا جاتا ہے جسٹ بکاوز پروپرٹی کی پرائز بڑھتی جاتی ہے اس کی اپنی صلاحیت میں کوئی زافہ نہیں ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے ایکانومی کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی تو ٹیکس دوستی میں ہم یہی کہتے ہیں کہ ایمپورٹن پوائنٹ کیا ہے تو سپریم کورٹ کو انکم کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے پروپرلی اور اس کے لیمٹس کے اس چیز کے بعد یہ چیز انکم نہیں ہوگی ورنہ تو اس طرح گورنمنٹ ہر چیز پر ٹیکس لگائے گی اور آپ کو اپنے ٹیکس رائٹس کے لیے جو ہے پتہ ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ جو بلیک منی ہے یا جو لوگ کرپشن سے اور ادھر مین سے پیسے کماتے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے سیکشن سیون ای کو پروپرلی ڈیفائن کرنا اور امپریمنٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس جو سیون ای سے ہٹ ہو رہے ہیں انہوں کے پاس اس طرح کے پیسے ہیں تو بہتر ہے کہ ان سے ٹیکس کلیکٹ ہو تو سیکشن سیون ای کو ہٹانے کے بجائے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تو سپریم کورٹ اگر بہت خوبصورت آہ گائیٹ لائنز دے دے کہ انکم کو کیسے کانسٹوٹیوشن ڈیفائن کر رہا ہے اور انکم ٹیکس لوگ میں کیسے ہونا چاہے اور پھر آگے وہ بات کریں کہ اس سیکشن کا مین مقصد یہ ہے پرپس ہے تو پاکستان میں جو بلیک مینی پروپٹی مارکٹ میں جمع ہو گئی ہے اس کو کم کرنا تاکہ لوگ گھر خرید سکیں اور اسی طرح انسینٹیو ان لوگوں کو نہ ملے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے آپ کے میرے طرح جو میند کر رہے ہیں میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست ٹیکس ہوسٹ انتھری ملیمز آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے Thank you very much